اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تاک لازمی دیکھیں یوں تو سبھی پریندے حضر سلمان علیہ السلام کے تابع فرما تھے لیکن آپ کا ہدھ ہدھ آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا اسی ہدھ ہدھ نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلکیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایانشان جو بھی سروسامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے مگر وہ اور اس کے قوم ستاروں کی پوجاری ہیں اس خبر کے بعد حضر سلمان علیہ السلام نے بلکیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو یہی ہدھ ہدھ لے کر گیا تھا چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضر سلمان علیہ السلام نے فرمایا تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں چنانچہ حدود خط لے کر گیا اور بلکیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا اس وقت اس نے اپنے گرد عمرہ اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا پھر خط کو پڑھ کر لرزہ براندم ہو گئی اور اپنے عراقین سے یہ کہا کہ اے سردارو بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو خط سنا کر بلکیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ گیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضر سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظہر کیا اس وقت اکل مند بلکیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشند زلیل و خار ہو جائیں گے اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدایہ و تحائف ان کے پاس بھیج دوں اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضر سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا حدیہ قبول نہیں کریں گے بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے اتباع کا حکم دیں گے اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا حدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے چنانچہ بلکیس نے پانچ سو غلام پانچ سو لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے اراستہ کر کے بھیجے اونالنوگو کے ساتھ پانچ سو سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و انبر اور ایک جڑاؤ تاج ماہ ایک خط کے اپنے قاسد کے ساتھ بھیجا خود خود سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دی چنانچہ بلکیس کا قاسد جب چاند دنوں کے بعد تمام سمانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضر سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاسد سے فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے زلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے چنانچہ اس کے بعد جب قاسد نے واپس آ کر بلکیس کو سارا ماجرہ سنایا تو بلکیس حضر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی اور حضر سلیمان علیہ السلام کو دربار اور یہاں کے اجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضر سلیمان علیہ السلام خدا عزوجل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے حضر سلیمان علیہ السلام نے بلکیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا پھر حضر سلیمان علیہ السلام نے بلکیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اس سلسلے میں ہدھ ہدھ نے جو کارنامے انجام دیئے وہ بلا شبہ اجائبات عالم میں سے ہیں جو یقیناً حضر سلیمان علیہ السلام کے موجزات میں سے ہیں تخت بلکیس کیا تھا اور کس طرح آیا ملکہ سبا بلکیس کا تخت شاہی اسی گز لمبا اور چالیس گز چوڑا تھا یہ سونے چاندی اور ترہاں ترہاں کے جواہرات اور موتیوں سے عراستہ تھا جب حضر سلیمان علیہ السلام نے بلکیس کے قاسد اور اس کے ہدایہ و تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلکیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا سلیمان نے فرمایا اے درباریوں تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قابل اس کے کہ وہ میرے حضور مطی ہو کر حاضر ہوں ایک بڑا جن بولا میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قابل اس کے کہ حضور اجلاس برخواست کریں اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں جن کا بیان سن کر حضر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسم آزم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے انہوں نے حضر سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے چنانچہ حضرت آصف بن برخیہ نے روحانی قوة سے بلکیز کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینج لیا اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین جہاں عزت کا سوال پیدا ہو جائے وہاں محبت سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے ورنہ خوبیاں تو دشمنوں کوئی بھی متاثر کرتی ہیں سڑک جتنی صاف اور اچھی ہو سفر اتنا ہی آسان رہتا ہے اسی طرح اپنے کردار کی سڑک کو اس قدر مضبوط اور صاف رکھو کہ سفر حیات آسانی سے گزر جائے خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا غیر زوری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر کلم کرتی ہے اپنے والد کی باتیں غور سے سنو تاکہ دنیا والوں کی نا سننی پڑیں زندگی کی حقیقتوں سے بہت سنجیدہ اور رنجیدہ نہ ہوں ایک بات تو ہوتا ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجئے غربت خیرات سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا حکیم الکمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ساٹھ سال والی عورت چہرے کی روز زیتون کے تیل میں کھیرہ ڈال کر مالش کرے سات دن بعد چہرہ اٹھارہ سالہ والی عورت کی طرح نظر آنے لگے گا سات دن بعد چہرہ